ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدے کینیڈا نے اپنی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا ویزا جاری کیا ہے جو کہ ساری سہولتوں سے بھر پور ہے اس ورک پرمیٹ کا نام انٹرنیشنل ایکسپیلینس کینیڈا ہے سب سے پیاری بات اس ورک پرمیٹ کی یہ ہے کہ اس میں آئلز کی شرط نہیں ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جوب آفر کی بھی ضرورت نہیں میرا مطلب ہے یہ سپونسرشپ سے آزاد ویزا ہے اگر آپ کی جیب میں پچیس سو کینیڈین ڈالر ہیں تو آپ کو کینیڈا جانے سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی اضافی شرط نہیں اس ویزا کے لیے آپ کو کوئی ہنر آتا ہے یا نہیں آتا آپ پھر بھی کینیڈا جا سکتے ہیں کینیڈا نے اپنی پالیسی چینج کر دیئے پہلے پاکستان اور بھارت کے لیے یہ ویزا نہیں تھا لیکن آپ بھارت اور پاکستان کے شہری بھی کینیڈا جا سکتے ہیں ایسے سمجھیں یہ ویزا خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سپونسرشپ کی شرط کی وجہ سے ویزا لینے سے گھبراتے تھے اس ویزا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آزاد ورک پرمیڈ ہے جو آپ کا دل کرے کینیڈا جا کے کریں اگر آپ ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا ہوتل میں اپنی سرویسز دینا چاہتے ہیں آپ کو پوری آزادی ہوگی اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ کر دکھانے کی کالٹی رکھتے ہیں اگر آپ مستقبل کو لے کے پریشان رہتے ہیں تو یہ چارمنٹ کی ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنی ہی پڑے گی نہ صرف دیکھنی بلکہ آپ نے سنجیدگی سے اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی بھی دکھانی پڑے گی لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والے ویڈیو اس سے بھی ہے جس میں ہم اس ویزا کو اپلائے کرنے کا طریقہ سکھائیں گے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک تو دے دیں یہ بہت ہی آسان ویزا ہے آپ نے اس کو خود اپلائے کرنا ہے اگر آپ کسی ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے فیس چارچ کرے گا میرا مقصد آپ کو ویزا کی تفصیل دینا ہے ویزا کی افادیت بتانا ویزا اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھنا یہ بہت آسان ویزا ہے آپ اپنے موبائل سے اس ویزا کو خود اپلائے کر سکتے ہیں اس ویزا کو 18 سے 35 سال کے نوجوان اپلائے کر سکتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ورک پرمیٹ یوتھ کے لیے ہے اس ویزا ورک پرمیٹ کو آپ کسی بھی ملک میں ہوتے ہوئے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں آپ انڈیا میں ہیں بنگلہ دے دبائی یا سعودی میں ہیں جہاں پر بھی آپ ابھی موجود ہیں وہیں سے آپ ویزا پر سیدھا کینیڈا آسکتے ہیں آپ کو واپس جا کے اپنے ملک سے اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایک سال کا ورک پرمیٹ ہے اگر آپ ایک بار کینیڈا آ جاتے ہیں تو آپ کے راستے کھل جائیں گے آپ اپنی ٹریول ہسٹری بنا لیں گے تو آپ کے لیے فیوچر میں بہت آسانی آؤں گی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اپلائے کرنے کی لنک مل جائے گی جس کے ذریعے آپ اس ورک پرمیٹ کو اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس ورک پرمیٹ پر اسپونسرشپ کی شرط نہیں تو آپ کو ورک پرمیٹ حاصل کرنے کے لیے ریکنائز اورگنائزیشن سے سرٹیفیکٹ لینا پڑے گا یہ سرکاری طور پر ریجسٹرڈ اورگنائزیشن ہیں جو کہ مدد کریں گی آپ کو گھر لینے کے لیے یہ سرکاری طور پر ریجسٹرڈ اورگنائزیشن ہیں جو کہ مدد کریں گی آپ کو گھر لینے میں شوب تلاش کر کے دینے میں ٹرانسپورٹ اور مختلف معاملوں میں مددگار ہوں گی میرا مطلب ہے آپ اگر ان کو فیز دے رہے ہیں تو یہ آپ کو لیٹر جاری کریں گی جو کہ اسپونسرشپ کی جگہ کام آئے گا دوسرا کینیڈا میں یہ آپ کو ہر طرح سے رہنمائی کریں گی ہم پاکستان اور انڈیا کے لیے ریکنائز ارگنائزیشن کی لینک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں پہلے آپ نے ارگنائزیشن سے رابطہ کر کے لیٹر لینا ہے اور اسی لیٹر کی بنیاد پر آپ کو ویزا مل جائے گا جبکہ ویزا اپلائے کرنے کے لیے یہ بھی لینک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرپ کر لیں